بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور ناظرین تازہ ترین صورتحال لیکن سب سے پہلے تاریخ سے ہم نے ایک سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا آج کے مناظر 25 مارچ 1971 کی تصویر میرے سامنے پوری بن چکی ہے بلکل اس طرح آپریشن کرنے والے لوگ تھے بعد میں کتابیں بھی لکھی گئیں شیخ مجیب چٹا گانگ عوامی لی کے ہیڈکوارٹر کو ایک پیغام بھیجتا ہے جس کا لبے لواب یہی تھا کہ میرا چاہے کوئی بھی انجام ہو آپ نے فوج کی ہر طرح مضاہمت کرنی ہے یہ برگیڈیر اٹائیڈ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ آپریشن سرچ لائٹ کے نام پہ شیخ مجیب الرحمن کی گرفتاری آج 14 مارچ 2021 51 سال 355 دن پہلے کا واقعہ لیکن بلکل اپنے آپ کو تاریخ ایک ایک لفظ وہی ہے شیخ مجیب کی گرفتاری میجر جنرل فرمان راؤ نے کیا تھا برگیڈیر خان جو چند بندوں کے ساتھ جانا چاہتا تھا شیخ مجیب ایک مقبول ترین لیڈر تھا اس نے سے بتایا برگیڈیر نے میجر کو میجر جنرل کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے لوگ ہمیں تو پھر تمام جنرلوں نے فیصلہ کیا کہ 62 فوجی تین کمپنیاں اسلحہ لے کے جائیں بلکل اس طرح جس طرح اسلامباد پنجاب پولیس اور رینجرز کے دستے اس وقت زمان پارک شیخ مجیب اس وقت شہر کے درمیان میں جس طرح لاہور میں زمان پارک میں عمران خان رہ رہے ہیں وہاں جاپان کا ایک سفارت خانہ بھی تھا جہاں وہ چاہتا تو اس سفارت خانے میں جا کے پناہ لے سکتا تھا جس طرح عمران خان کے پاس ملک چھوڑنے کا راستہ موجود تھا ایکزٹ کنٹرول لس میں انہوں نے عمران خان کا نام اسی لئے نہیں ڈالا کی چاہتے تھے عمران خان چلے جائیں اسی مقدمے ہو چکے تھے لیکن عمران خان نہیں جا رہا وہاں کھڑا ہے عوام کے لیے عوامی لیگ کے کارکن طریق انصاف کے لوگوں کی طرح جگہ جگہ رکاوٹیں لگا رہے تھے پھر ان لوگوں نے ان رکاوٹوں کو ہٹایا کیسے یہ ایک الگ تاریخ ہے اور پھر یہ کافلہ فوجی کافلہ شیخ مجیب کے گھر پہنچا زمان پارک جس طرح بھی پہنچ رہے ہیں آنسو گیس کے شل مار رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں اسی طرح وہاں بجلی بند کی گئی اور وہاں پہلا آدمی ملا اسے راستے سے اٹھایا ہے پھر چوکی دار ملا اسے راستے سے اٹھایا ہے شیخ مجیب نے بالکل عمران خان کی طرح اس وقت درخواست کی کہ میں باہر آنے کو تیار ہوں اب لوگوں کو کچھ نہ کہیں شیخ مجیب باہر آیا غدار خان وزیر خان ایک نامی ووجی حوالدار اس نے تھپڑ مارا پہلے شیخ مجیب نے کہا میں اپنے گھر والوں کو خدافز کہنے دوں مجھے وہ قومی سیملی کی جو بیلڈنگ تھی وہاں پھر اسے لے گئے شیخ مجیب کو بند کر دیا گرفتار کر کے اور تین مہینے کے بعد یا یا خان نے جب مارشلہ لگایا تو شیخ مجیب کی جو عوامی لیگ تھی وہ اس وقت الیکشن میں تین سو میسے ایک سو ساٹھ نشستیں جیتی جس طرح پی ڈی ایم جو اس وقت ہی پیپلز پارٹی ضربکارلی بھٹو کردار ادا کر رہا تھا غداروں کا ٹولا اکیاسی نشستیں صرف حاصل کر گیا اور بھٹو نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ سیملی میں گئے میں تمہاری ٹنگیں توڑ دوں گا جس طرح مریم نوازہ جلسے میں میں دیکھ رہا تھا ابھی کہہ رہی تھی کہ پولیس والے کسی ایک کو بھی نقصان ہوا تو عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے تو شیخ مجیب کسی صورت میں نہق لوگوں کا خون نہیں چاہتا تھا اور یہی ایک لیڈر کی نشانی ہے کہ لوگوں کو نہیں کسی طرح نقصان ہو عمران خان بھی عدالتوں میں بار بار یہی بھیج رہے ہیں شیخ مجیب نے اپنے بڑے بیٹے کمال اور شیخ حسینہ کو وہاں سے باہر نکالا تھا جو شیخ حسینہ بنگلہ دیش کی وزریعظم اور شیخ مجیب کا بڑا بیٹا جو تھا شیخ کمال وہ بھارت مکتی بہنی سے ملا رجب طیب عردگان ایک نیوز رپورٹر کو فیس ٹائم پر ایک پیغام ترکی کے لوگوں تک پہنچا کے لوگوں نکل ہو باہر آج آپ ترکی اور بنگلہ دیش دونوں میں والے کا حال دیکھ لیں ترکی میں شدید تیری نے بھی زلزل آیا آج میرے ایک دوست کی وہاں سے واپسی ہوئی بات ہوئی اس سے وہ کہتا ہے فضا سوگوار ہے غمگین ہے لیکن لوگ مہنگائی سمیت کسی مشکل کا شکار نہیں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں ایک قوم بن چکے ہیں بنگلہ دیش آج آئی فون سے لے کر بیری جہاز میں اپنے لوگوں کو حج کرنے کے لئے بھیج رہے ہیں وہ بھی بتس منزلہ اور پاکستان کے حالات دیوالیہ پان سر پہ ہیں سودخور لائن لگا کر لگے ہوئے ہیں عمران خانہ کا راستہ سے ہٹا اور آج ہی امریکہ نے یقین کر آئی ایم ایف کو کہا کہ انہیں پیسے بھی دے دیں تو پھر اس کے بعد پاکستان کے حالات بلوچستان خیبر پختونخواہ گلگت بلتسان پنجاب یہ صوبے اللہ نہ کرے عمران خان نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے یہ تو تین سو لوگ اپنے پاسپورٹ ویزل اگوا کر بیٹھے ہوئے یہ تو نکل جائیں گے آپ نے اپنے حالات سے آپ کی جو آگے نسلیں ہیں وہ عمران خان نے جو حالات بدلنے کا یہ موقع سے فائدہ آپ کو اس وقت ملا ہے یہ لوگ ہزاروں میں آپ کروڑوں میں ہیں اور چیف چسٹس عمر بندیال صاحب بھی اگر آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے سوشل میڈیا نہیں دیکھتے کسی سٹاف کے بندے کے موبائل فون پر دیکھ لیں فوٹیجز جو لوگ آپ کو بتا دیں گے اس توشہ خانہ کے کیس میں پورے پاکستان کے سیاستدان ننگے ہو چکے ہیں دس گناہ زیادہ مال کھا چکے ہیں آپ کے سامنے بارہ سو اٹھا سٹھ گھڑیاں آ چکے ہیں لیکن لندن میں بیٹھا ہوا ایک ڈاکو اور اس کی بیٹی آپ کو بتا ہے راج کمہری یہ اس وقت پوری صورتحال اب زمان پار کی صورتحال اس وقت یہ ہے دیکھیں پانچ ہزار لوگ انہوں نے میں نے آپ کو بتایا تھا بھرتی کی ہیں جلدبازی میں بوٹ تک تو بدل نہیں سکے اپنے اپنی خود سامنے آ چکی ہے کھل کر کھل کر سامنے آ چکی ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے لوگ کس حال میں جائیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا انہیں اس سے کوئی سروکار رہی ہیں جس طرح بنگلہ دیش میں دیکھیں انیس سو اکتر کے بعد کیا ہوا چوراسی عرب کے زخائر جس میں اسی عرب ان کے ہمارے چار عرب تھے آج پتہ نہیں دو عرب بھی نہیں رہے ہوں گے حالت یہ ہے تو آج عوام کے پاس اس وقت فیصلہ کرنے کی طاقت ہے عمران خان نے جو باتیں کی ہیں اپنی ویڈیو میں گرفتاری کرنے سے گرفتاری کرنے سے عمران خان کی ویڈیو دیکھ کر یقین کریں عمران اور مضبوط ہوتا ہے کہ باہر اس طرح کی آسو گیس چل رہی ہو آپ کے ارد کے لوگ کھڑے ہوں اور یہ وہ لوگ ہوں جو یہ کہہ کے ہوں کہ ہم یہاں شہادت کے لیے آئے ہوئے اندازہ کریں کہ آپ لاہور کے زمان پارک میں پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو پکڑنے کے لیے اس طرح آ رہے ہیں کہ ہم شہادت کے لیے آئے ہیں ان کے ذہن دیکھیں انہیں کس طرح بنا کر بھیجا گیا ہے اور ان سے اچھا تو وہ الماس بوبی تھا بیچارہ اپنا فنکشن کرتا ہے اپنا کھاتا ہے اپنا پیتا ہے کسی کو تنگ نہیں کرتا میں وہ ڈی اے جی جو آپریشن تھا اس کو دیکھ رہا تھا اس کی حالت بالکل الماس بوبی تو بہت خوبصورت آدمی ہے اس سے یا عورت ہے یہ تو پتہ نہیں کیا ہے انہیں اس وقت صرف اور صرف اپنی زد اور انا کیونکہ مریم نواز کا یہ فیصلہ ہے کہ میں نے عمران خان کو ایک دفعہ جیل کے پیچھے دیکھنا ہے یہ اس کی حسرت ہے عمران خان اگر جیل گیا جیل جانا دیکھیں کوئی بڑی بات نہیں ہے جیلیں مردوں کے لیے بنیں جیلوں میں ساری دنیا جاتی ہے بڑے بڑے لیڈران گئے ہیں جیل جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جس انداز میں یہ بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ تحریک انصاف کا حوصلہ ٹوٹ جائے عمران خان نے بھی جو ریلی نکالی اس ریلی کو دیکھ کے یہ لوگ ڈر گئے ہیں عمران خان نے پھر یہ کہاں نا جب منارے پاکستان فل کروں گا اندازہ ہے کہ اگر منارے پاکستان میں ایک دفعہ پھر دو ہزار گیارہ میں آپ کو پتا ہے پوری تحریک انصاف کھڑی ہوئی تھی ایک جلسے پر آج اگر اس طرح منارے پاکستان فل ہو گیا تو یقین کریں کہ یہ سارے لوگ خود بخود سطیفے دے کے بھاگ جائیں گے اس لیے انہیں پتا ہے کہ اس لیول پر جانے سے پہلے ہر صورت میں عمران خان کو روکنا ہے کمپین سے روکنا ہے الیکشن کی تاریخ اٹھائی سے انہوں نے دی ہے خیبر پختون خواہ کی وہاں فضل و ریمان کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونے دینے کسی صورت میں اور یہاں پر یہ لوگ لگے ہوئے ہیں انہیں پاکستان سے یقین کریں خدا کی قسم کوئی غرض نہیں ہے انہیں کسی قسم کوئی غرض نہیں ہے ان کی گاڑیوں میں پٹرول چل رہا ہے پاکستان میں پٹرول نہیں ہے پاکستان میں لوٹ شیڈنگ نہیں ہے ان کے گھروں میں لوٹ بلکل لائٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان لوگوں کے کھانوں میں ان لوگوں کے رہن سین میں ان لوگوں کے کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن آپ لوگوں کی نسلیں غریب سے غریب تر ہو جائیں گی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر اسی طرح ہم لوگ کتابیں لکھیں گے یہ میرے پیچھے بھری ہوئے تاریخ کی کتابیں اسی طرح کی تاریخ کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہوں گے اور پھر ہمارے بچے سنا رہے ہوں گے کہ دوہزار تئیس میں یہ ہوا تھا پاکستان کی قوم کے پاس موقع تھا کہ وہ قوم بن جاتے اٹھ جاتے کھڑے ہو جاتے اور ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے لیکن اگر یہ نہیں ہوئے تو پھر آپ اپنی کمر پر روزانہ کی طرح آپ کو بتا ہے تیل لگا کر گھومتے پھرینے کہ ان کے چھتر جو ہے وہ نہ کمزور ہوں آپ کی کمر بے شک ٹوٹ جائے لیکن اپنی خال اس سے جوتیاں بنا کر اپنے سر پر نہ مرنے دینے انہیں روکیں اور الیکشن کی طرف معاملہ جائے گا عمران خان بڑی پرامن انداز میں کوشش ہی کہا رہا ہے اسے پتہ ہے کہ وہ جیتا ہوا الیکشن وہ نہیں چاہتا کسی قسم کی بدمزگی جب آپ کو پتا ہو آپ طاقت میں ہیں آپ جیت جائیں گے تو آپ کوئی کسی قسم کا بیچ میں کھلوار نہیں چاہتے عمران خان بھی یہی نہیں چاہتا کہ کسی صورت میں ایسا معاملہ نہ ہو کہ الیکشن منسوخ کرنے کا موقع ملے مارشلہ لگانے کا موقع ملے اور یہ ملک کو مزید تباہی کی طرف لے کے جائے لیکن جب آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے آپ بھی اگر چونٹی کے اوپر بھی پیر رکھے تو وہ بھی نیچے سے مسلنے کے لیے ہاتھ پیر مارتی ہے تو پھر ہاتھ پیر مارنے سے جس طرح اگر ترکی میں زلزلہ آیا اللہ کی طرف سے تو پاکستان میں بھی ایک سیاسی بھونچال آ گیا تو اس سے ہو سکتا ہے معاملات ٹھیک ہو جائے اس سے زیادہ خراب تو نہیں ہو سکتے آپ لوگ اس وقت انگریزی میں کہتے ہیں تو اس کے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے اور کتنا تباہون ہے تو اس لیے اس پیغام کو غور سے سمجھیں عمران خان کی باتوں کو سمجھیں اور یہ وقت ہے آپ کے پاس اگر آپ آج نہ نکلے تو کل آپ یقین کریں کسی بندے نے دوبارہ بات کی یا سے رونے دھونے کی پاکستان کی مسائل پہ پاکستان کی مہنگائی پہ تو میرے سے بھرا کوئی نہیں ہوگا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی وڈے تک کے لئے جازے اللہ حافظ